اسی طرح ایک فرقہ جو ہے وہ جو بندیت کی طرف نسبت کرنے والا وہ حیات نبی کو شرک کہتا ہے مماتیوں کا ٹھولا ان کے مسائل وہوں سے اختلافی ہو چکے ہیں وہوں سے ڈھوکن میں سے حیات نبی کو شرکی اور شرکی جھگ 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 کہتے ہیں اور ہمارے موضہ کو بھی شرک کہتے ہیں اکثر ان میں سے بشکلیں کے منکر ہو گئے ہیں اور آج کل تحوید کے بارے میں ان کے اطلاع چاہتا ہے کہ تحوید جو ہے وہ سید کہتا ہے کہ جرک ہے دوسرے زیاء اللہ وغیرہ جو ان کو تحوید کرتے ہیں اور آج کل کرام آج کل کری جو ہے وہ جو انہیں اکثر استعزاب ہے نقلوں کی طرح شروع کر دیا ہے اور سید کے مہر سے ماننے والے موت اپی دین بھی شرک آتے کے اندر بھی حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زیدہ نہیں ہے مرزائیوں والا مسئلہ تم نے اتیار کر لیا ہے ایک مسئلہ لکھنے مسئلہ حیات النبی جس میں ایک نمبر ایک تاریخِ حیات النبی تاریخِ انکارِ حیات النبی نمبر دو محلِ نظام جس میں حضرت نانورتی کا مسئلہ تاریخِ حیات انکارِ حیات میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پتا چل رہا ہے کہ یہ پھر کا کب پیدا پاکستان بننے کے بعد تیس سو پتھان میں حیات کا انکار کیا گیا پاکستان بننے کے بعد تاریخِ انکار میں کوئی آمین مون کرے حیات النبی نہیں تھا یہ کہنا ہمارا جو رہا ہے ہمارا جو رہا ہے کہ حیات النبی کے نکار بکنا کسی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ سیل سے پوچھیں کہ مرین ایترالہ سے پیٹے کون کون ہے حیات النبی کون انکار نے بتا چلتے ہیں سلات و سلام کا براہ انکار میں ہوا اور ان کی عمر سلات و سلام سے بھی چھوٹی ہے پانچ سال اندرے پر میں سلات و سلام سے شروع ہو گیا تھا جہاں سے پہلے اس وقت بھی انکار احیاد نہیں تھا انکار احیاد تھامن کے اندر جاؤں شروع ہوا یہ بات قرآن 300 پاس اچھر شمالے میں دیکھئے پاری محمد طیب صاحب شروع کرانے کے لئے انہوں نے اندر دیکھیں سادہ پاکیاں دیکھتا ہے تاریم القرآن میں علمان میں یہ دیا ہے چار سادہ نظام چار سادہ پاس اچھر کے اندر چار سادہ نظام وہاں سے پہلے معلومہ کے خامن سے پہلے نہیں تھا یہ تاریم القرآن سے معلومہ بھی اس کی طریق ہے اس مضمون کے اندر میں صدقہ علی محمد طیب صاحب الحمدل اللہ یہی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہلِ سنت بن جماعت کا عقیدہ یہی رہا ہے اندیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں کسی جسمانِ بیار کے ساتھ زندہ ہیں قبر پہ پڑا جانے والا ضرورت سنتے ہیں اور ضرورت سے پہنچا جاتا ہے اور تم معاقے ہیں کہ علماء جو بند کا بھی یہ دواروں سے ایلہ ثابت ہے وہ راستان کو یہ ملا ہے اب تین چار سال سے اس میں نظام ہو گیا اس نظام کے فیصلے کے لئے مجھے آیا اب انہوں نے بتا دیا کہ چار سال ہی اس پر ہو گئے ہیں آگے ہیں محلِ نظام کہ جھگڑا کس میں اس بات میں اتفاق ہے کہ پیسہ علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء کی طرح ہم آدھے پہ اندر صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پہ ہو گئی اور کل انہیں سنزار قدل موت کا بادہ الہی پورا ہوا کہ بعد عطا اللہ بندیادی میں بھی اپنے رسانہ حیات النبی میں تسلیم کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں سب کا اتفاق ہے جو موت واقع ہوئی لیکن اقتلاح موت کے بعد ہے کہ کبر مبارک میں حیات ہے یا نہیں اہل سنت و جمعات کا ایتہ یہی ہے کہ یہی جسد مبارک پہ بتعلق کے لئے وہ زندہ ہے ہم آتی کہتے ہیں کہ یہ جسم آلہان پناہ خان پور کی طرح ترو تاثرہ ہے لیکن حیات کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے یاد خضلی دیلیم کے اندر ندوسے دفت ہمیں جنرل کے اندر وہاں ان کو اور جس سبیلے ہیں جس میں میسانی ان کے ساتھ جو حضور برلق ہے وہاں میں یاد ہے یہ محلے رضا ہو گیا اس سے معلوم ہوگا کہ موت کے باقی ہونے میں کوئی اقترابت نہیں ہے موت باقی بھی اب مماثیوں کا ایسی آیات جن میں وعدہ موت ہے اس مسئلے میں پڑھنا ہالے نزا سے خرج ہے یہ میں تو وعدہ موت ہے ہم تو بھکوے موت کے لئے ہیں ہالے خلاف کن لوگوں سے جائے وعدہ موتوں پڑھتے ہیں سینہ کا مئیت و مئینا ہم مئیتون میں وعدہ موت ہے اس لیے کہ قرآن پاک میں وقوع موت کا ذکر نہیں نہیں حضور کو موت باٹھے ہوگے کیونکہ اگر وقوع موت کا ذکر ہوتا تو وہ قرآن جاندی ہوتا ہے یہ بتائے کہ نبی کو ہم نے موت دے دی ہے تو وہ حضور کے بعد نہ دے دی ہے بار نہ دے دی ہے اگر قرآن میں وقوع موت کا ذکر ہوتا تو قرآن کا جاندی ہونا لازماتا اس وجہ سے قرآن میں وقوع موت کا ذکر نہیں یہ جتنی آیات ہیں ان میں بادہ موت ہیں اور ہم تو وقوع موت کے بھی قائل ہیں اس لیے اور کلوں نفسیں ضائع قطر موت پڑھنا ایسی یہ ہے جیسا کہ اللہ ہمارے ندازہ ندازہ یہ بے موقع اور بے محل ہیں پڑھتے ہیں کہ دو سال قبل نامس شہید نے ایک تفریح کی اپنے بچے کے ولیمے کے اوپر اس نے کہا کہ مولانا نوتوی اٹھار درجے کے قابل ہیں اس لیے کہ وہ جتنی موت والی اہتے ہیں وہ کٹھے کی کہ وہ اتنی بن دی ہیں تو وہ ان کے ہیں حضرت نانوتوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل کے موقع حالانا کہ یہ بات غلط ہے حضرت نانوتوی نے جمالِ قاسلے کے اندر بھی اور اسی طرح آتے ہیں یاد کے اندر بھی فرمایا کہ جو بادہ موت تھا جنہ کا مئید و مئنہ مئید و مالا وہ پورا ہوا لیکن حضرت نانوتوی حضرت نانوتوی موت میں کچھ اپلاہ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے عام لوگوں کی موت اگر اقرادِ روح کی شکل میں ہوتی ہے نبی کی موت استطاعِ روح کی شکل میں ہوتی ہے جو جو ہے مسلمت کا جو ہے وہ دن میں چھتے ہیں جو کبھی دینا ہوا اور اس خصوصیت کے اوپر وہ قرآن حدیث اور قیاس سے استطاع کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نیشہ پاک کے اندر یہ ہے کہ نین مور کی بہن ہے اور اس میں انتفاق ہے کہ حضور کی نین ہماری نین جیسی ہماری نین سے بزرگ ٹوپ جاتا ہے حضور کا بزرگ ہماری نین سے بزرگ ٹوپ جاتا ہے حضور کی نین کے اندر بھی بہی جہاں ہو سکتے ہیں ہمارے خواب ہوتے بھی نہیں ہو سکتے ہیں اس وجہ سے جاگور یہ بخاری شیر میں ہے کہ ہم حضور سوئے ہوتے تو بگاہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نہیں تو ہی نہ آ رہے ایسی طرح انبیاء کی خواب کی بارد میں قرآن میں ہے کہ حضرت عباری مجھا اسلام میں جب خواب دیکھا کہ اس محیطے اسلام کو زبا کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اتنی عرافر منا میں یعنی حض برگو کا خان ضرمہ دلتا اے بیٹا تیلی کیا رہے ہیں؟ خواب میں نے یہ دیکھیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھی خواب بابا کیا خواب پیسے پیچھے پڑ گیا انہوں نے کہا کہا کہ مات و عمر اے عبا ہی وہ کام کر بزریں جس کا حکم دیا گیا معلوم ہوا کہ وہ خواب کو وہی سمیتے ہیں اس لیے نبی کی خواب جو ہے وہ عام لوگوں کی خواب سے ممتاز ہے وہ نبی کی موت بھی عام لوگوں سے ممتاز ہوگی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اِنَّكَ مَيِّتُم وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون میں نبی کی موت کو اُن کی دوسروں کی موت سے اَلَيْتَ نِكَ مَيِّتُم وَإِنَّهُمْ مَيِّتُم وَإِنَّهُمْ نبی کی موت کو اُلَيْتَ زِكَل کیا اور دوسروں کی موت کو اُلَيْتَ زِكَل کیا اس سے بھی نشارہ کرنگیا کہ نبی کی موت عام لوگوں کی موت بھی طرح نہیں ہوتی اسی طرح کمان میں آتا ہے کہ نبی کی وفاق کے بعد ان کی دینیوں سے اور حضیث پاک میں آتا ہے کہ نبیوں کی براست جاری نہیں ہوتی ہم کشم حضرت ان کی علتت بھی ہم کرتے ہیں یہ علتت کیا ہے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ تمہاری جانوں سے مومنوں کی جانوں سے ان کی مومنوں کی رسمت درموں کے زیادہ حفتار وہ مومنوں کی رسمت زیادہ خامدار ہیں اولہ مومن اس کی وجہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ اکبار اکبار اللہ انبیاء اور بیر انبیاء سب کو حیات عدا فرماتے ہیں لیکن انبیاء کی حیات ذاتی اور بیر انبیاء کی حیات ان کے واسطے سے عرضی ہوتی ہے عرضی ہوتی ہے ایسے اللہ نے زمین کو بھی روشن کیا اور سورج کو بھی لیکن سورج کی روشن جاتی ہے زمین کی آنسے جب سورج روح ہوگا تو یہ زمین روشن ہو جائے گی جب روح ہو جائے گا تو یہ تاریخ ہو جائے گی لیکن سورج ہر روشن جہاں جو ہے وہ باتل اگر آ گیا تو سورج کی روشن مستطر ہوگی سورج کی روشن جو ہے ستن نہیں ہوگی لیکن جب باتل سورج اور زمین کے درمیان آ گیا تو زمین کی روشن کیا ہوگی زہد ہوگی اور وہ ذاتی یا اس کو یہ کہیں گی کہ وہ چھو گئی ہے اور جنا سے زہد ہوگی یہ وہ نے فرمایا کہ جس طرح سورج کی روشن جاتی ہے زمین کی آنسی ہے ہم کیا کی حیات بھی جاتی ہے رہی رہی حدی کی آنسی ہے بسکے ذاتی کے محاد پر اگر کوئی بسکت آئے وہ بسکے ذاتی زہد نہیں ہوتی جب یہ چھو گ جاتی ہے اور بسکے آنسی کے منافی کوئی شکت آجائے تو وہ جائے ہو جاتی ہے جیسے میں نے مثال سے جا دیا کہ سورج کی روشن کو مستر ہوگی اور زمین کی روشن جائے ہوگی اسی طرح ہم نے اور مثال یں دی کہ مثلا پانی کی ذاتی بسکت ڈھنڈک ہے اور آرزی بسک کرنے ہے اپنی اور آرزی میں فرق یہ ہے کہ ذاتی جو ہے اس کو لانے کی میند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آرزی کی میند کرنے نہیں ضرورت ہے مثلا آنے کھنڈا کرنے کے لیے کوئی حیرت کی ضرورت نہیں ہے ترم کرنے کے لیے لگلیاں کچھ کرنا خوش روپ اور پار رہنا اس کی ضرورت ہے لیکن جب آرزی نیچے اُزا تو دیکھ ہوتی دے دکھ ظاہر ہو جائے خند اِقی میند کی ضرورت نہیں تو معلوم کیا ہورا کھ ڈھنڈ کس کی ذاتی ہے اور گرمیش رہو آلزی ہے اور جب گرمیش خضر ہوئی تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ پانی کو چھوڑے پر رکھ دیا، کھول میں رکھ گیا۔ کتنا کرم ہو گیا کہ آگ کا اثر اس میں قیدہ ہو گیا کہ جس طرح ہاں پہ جلاتی ہے وہ پانی بھی جلاتا ہے۔ دیکن اس وقت بھی پانی کی ہنڈک واری وشکت زائر نہیں ہوئی بلکہ مستدہ رہا چکی ہوئی۔ شریف ایک تو یہ ہے کہ جب ہی چھوڑے پانی کو کھولتے پانی کو ہنگاروں میں ڈا دو تو ہنگاریں ہوجائیں۔ کس میں بھی جائے تو اس کے اندرے تھنڈک چھوڑی ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ پانی ہوتا ہے لیکن تھنڈک اس میں چھوڑی ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذاتی بسطر آرز کے آنے سے زائر نہیں ہوتی بلکہ مستدہ رہا جاتی ہے۔ کسی طرح انہوں نے فرمایا انبیاء کی حیات ذاتی ہے۔ اس لیے جب موت آئے گی تو حیات چھوڑ جائے گی۔ ایر امیاء کی حیات عارسی ہے جب موت آئے گی اخراجہ حیات ہو جائے گا۔ سلیم کو شران کی عید اور حدیث کو بناتے ہیں۔ لا تن کے اسواز اہو نمپا جی آپ آتا کا جو حکم ہے کہ نبی کے بعد نبی کی بیوی ویدت بزار کے انقار نہیں کرسکتی۔ تو معلوم کہ یہ بیویاں جو ہیں یہ انسان کی دسمانی ضرورت ہے۔ نہیں بجا ہے کہ آدمی ارواہ کی اندر ہے۔ ماں کو رشتے تلاش کیے جاتے ہیں دنوں کے اور نہ ہی وہاں امجنیاں ہوتے بھی اور نہ ہی وہاں پر آتے جائے ہیں۔ اس لیے نکاح پڑھنے والا پڑھنے والا پڑھنے والا ہی ہوا جائیتی کہ یہ پڑھانے کا پڑھانے کے ساتھ بھوٹ نکاح ہو جائے۔ آدمی ارواہ کی اندر یہ ماں پڑھانے نہیں تھا۔ کیونکہ یہ نکاح روحانی ضرورت نہیں جسمانی ضرورت ہے۔ کہ جب جسمانی زندگی ہماری ضرور میں آئی تو کچھ وقت مرسانی آشا جو ہم مبکوری کرنے کے دیئے جہاں تو نکاح کی ضرورت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بیوی جو ہے وہ روحانی ضرورت نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ اسی بات حضرت فرماتے ہیں کہ مال جو ہے یہ بھی روحانی ضرورت نہیں بلکہ جسمانی ضرورت ہے۔ کہ روح کو مال کی ضرورت نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آدمی ارواہ کی اندر کوئی مال کمانے کے لیے میند مجدوری نہیں کرتی تھی۔ کسی سے مان رہی ہو مال یا میند مجدوری کر کے ایک مائے یا کوئی زبان کا نہیں کر رہی ہو روح ایسا نہیں تھا۔ تو آدمی دنیا میں ایک جسمانی زندگی ہمیں حاصل ہوئی۔ روحان فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو جب موت آئی تو یہاں استطاع روح ہوا جن قدائے روح نہ ہوا تو جسمانی زندگی ختم نہیں ہوئی بن گے مستطر ہوئی جب ختم ہی نہیں ہوئی تو یہ جسمانی میں پاس ہوا تھا یہ ختم ہی نہ ہوا بھی بھی سے اور جو مالی ملکیت ہی وہ بھی زیادہ نہ ہوئی اس وجہ سے فرمایا کہ جسمانی زندگی ختم ہوئی جس کی تلتی ہے کہ یہ جسمانی زندگی بھی اور یہاں جو ہے وہ ان قدائے حیادی پر یہ استطاعر حیاد ہے اور استطاعر حیاد کی وجہ سے ملکہ ختم نہیں ہوئی اور غیری اپنیاں جو ہیں خاش ہی دی کیوں نہ ہوئی اس کا جن قدائے روح ہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوئی جب ہو گیا تو جسمانی زندگی ختم ہوئی جب ختم ہو گئی تو جسمانی نقابی ختم ہو گیا ختم ہو گئی جب وہ ختم ہو گئی تو خواب اور مال وارس کو لے مقصیب کم کیا جائے گا لیکن نہیں کیونکہ استطاعر ہے جہاں لہذا مہابراس جاری نہیں یہ حضرتِ نانوازنے کا حضرت ہے کہ اسی طرح ایک دریل یہ ہے انہیں ماجہ شیف کی رویت ستہاں بات باتار نے انبیاء کے جسم کو مٹی پر حرام کر دیا کہ جسم جو ہے یہ مٹی اس کو خواہ دے سکتی اور یہ باتے مقابل مماتی بھی یہ مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم ترو تازہ ہیں لیکن جسم میں ترو تازہ کی روح کے داروں کی وجہ سے آتی ہے اگر روح جو ہے وہ نکل جائے روح کے لئے جسم جو ہے کرنا سمجھ ہو جاتا ہے جب تک روح جسم کے اندر ہے جو کے اندر پیٹا رہے پورا سال کے اندروں میں ملے پیٹا رہے تو پھر کہ جسم پتنا نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ روح نہیں بات کر دی اسی طرح جو ہے روح جسم کے اندر ہے تک روح جسم کا گوشت کھانے کے لئے نہیں آئے گا کیونکہ روح جو ہے جب اس کے اندر ہے تو جسم کی حفاظت کر رہی ہے جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو سارے کے سارے جانور آنے کھانے کے لئے آجائے معلوم یہ ہوا کہ جسم کی حفاظت روح کے ذریعے سے اللہ کرتے ہیں جب یہ بات مان لی کہ انبیاء کے جسم زندہ ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ روح پہ اس کے ساتھ تعلق ہے تو حیات بھی اسی جانی کے ساتھ ہو اس وجہ سے کہ حضرت نانوت بھی رحمت اللہ علیہ انہوں نے حیات کا انکار نہیں کیا بلکہ حیات کے اندر خصوصیت مانی کہ موت کا انکار نہیں کیا بلکہ موت کے اندر خصوصیت نہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے ایسا کہ نید کے اندر حضور کی خصوصیت تھی کہ حضور کی آنکھ سوتی تھی اب کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور کو نید ہی نہیں آئی تو یہ بلکہ نید آئی لیکن خاص قسم کی آئی کہ جس میں دیا کسی طرح اگر کوئی آدمی حضرت نانوت بھی اس طرح سن کر یہ کہے کہ حضرت نانوت بھی نوت کا انکار کر دیا تو یہ بلکہ کی خود کا جو ہے وہ انہوں نے قول آ رہا نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت نانوت بھی کہ علیل کے خلاف کوئی ایک دلیل مماتی پیش کرنا ایک آئیت بھی پیش خاص نہیں کر سکتے عمومی آیات پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ عام لوگوں حلی آئیتیں پیش کرنا یہاں جب خصوصیت ہو چکی ہے تو یہاں بھی تخصیص آئیت جو ہے کہ انبیاء رحم السلام کے موت استطار حیات کی شکل کے اندر جو ہے مان جائیں گے کہ حضرت نانوت مسئلہ کسی عید یا حدیث کے خلاف ہے لیکن جب وہ ایسی پیش نہیں کر تو ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ قرآن کا اکار کیا بہرحال یہ بات معلوم ہو گئی کہ موت کے اندر سب کا اتفاق ہے کہ موت واقع ہوئی اب جب موت واقع ہوئی تو موت کے بعد والی کوئی ہے جہاں اوپڑے لیکن یہ ساری کے ساری وہ بات اپنی شبہات پیش کرتے رہتے ایک جگہ سید نے تقریب کی اور یہ کہا کہ جو کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے تو گویا کہ زندہ دربور کر دی کام کے اندر غید موجود دوسری جیسے عیدی ہیں جو زندہ دربور کرنے کے منافی ہیں اور صحابہ نے کیا نبی کو زندہ دربور کر دی جب ہم موت کے قائد ہیں وہ زندہ دربور کرنا یہ تھا کہ یہ ہی زندگی جو ہے وہ پاکی دہیر اور اس کو بڑے کے اندر دبل کر دی اب اہل سنت والجماع جو ہیں وہ موت کے قائد ہیں تو ہم اس کو یہ کرنا کہ زندہ دربور کر دی ہے یہ بات غلط ہے اس لیے اور برزقی حیات بھی اس جسم کے اتفایو کے ساتھ ایک جبہ سبرین کی دیکھو یا خلاف شدیقی کو رکھو یا حیات النبی کے مسئلے کو رکھو اس لیے کہ اگر نبی زندہ ہیں تو زندہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا اور اگر حضرت ابو بگر کو خلیفہ ماننا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ کو مردہ ماننا مڑے گا اس کی خلط ہے دھوپا ہے اس لیے جگرہ برزقی حیات کی کی اور یہ دنیا کے حضرت ابو بکر کی خلافت دنیا میں تھی جہاں حضرت ابو بکر کی خلافت ہے وہ حیات کے ہم قیل دنیوی ملک کے قیل اور جہاں ہم حیات کے قیل ہیں وہاں خلافت کے قیل ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے خلافت ہے اور حضور کی حیات برزق کے اندر ہے اس جسن کے ساتھ تار پکر کی بنا تک یہ دنیوی ہے یہ بھی مسئلے کو گروڑ کر دیتے ہیں ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ حق نواز صاحب کے بیٹے سے کہا تیرے باپ پر جناگر تھا تو وہاں کیا کہا تھا کہ دعا اس زندہ کے لئے یا دعا اس مرتا کے لئے جب وہاں یہ کہا کہ دعا اس مرتا کے لگے جب مرتا مانتے ہو تو اس کے باپ جو ہے وہ زندہ کہنا یہ شہی ہی ہم جنادہ پڑتے ہیں دنیا کی موت واقع ہوئی دنیا کی مرتا ہی کہیں ایک برزخی حیات کا جگہ ہے کچھ برزخ کے اندر ہم جنادہ نہیں پڑ رہے دنیا کی اندر جنادہ پڑ دنیا موت واقع ہوئی ہے تو ہم یہ ہی کہیں گے کہ وہ محسوس نیجد تو یہ اس حیات کے بنا نہیں ہے کیونکہ حیات جو برزخ کے اندر ہے تو یہ بھی کر دینا ہے برزخ اور دنیا کو ملا دینا ہے سنت بن جناد کا عقیدہ یہ ہے انبیاء رحم السلام کے اجساعت کے ساتھ اور یہ ایک بہت خاص تعلق ہے بیسے تو اتنا تعلق کہ جس سے عذاب سواب کا ادراد ہو تو آخر کے نسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے لاش گر سر بھی جائے زباد کے ساتھ بھی اثر رہے گا اس کی وجہ سے عذاب سواب کا پڑا چلے گا کیونکہ عذاب سواب کے لیے اس نسم کا باقی رہنا ضرور نہیں یہ تو کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی مہیت کو درین دکھا گیا یا پرین دکھا گیا یا اس کو رات منا کے اُڑا دیا دریا گرد کر دیا اس کو اب اس کا کیا بجھیں گا یاد رکھیں کہ عذاب سواب کے لیے حلامہ شامی نے بھی لکھا ہے شامی کے اندر اور مرقاب کے اندر ملنا رکھار رحمت اللہ نے کہ عذاب سواب کے لیے اس جسم کا باقی رہنا ضرور نہیں جہاں جہاں سواب ہوں گے وہاں جہاں روح کا تعلق ہوگا اور عذاب سواب کا پتہ جنے آپ کہتے ہیں جائے اس لیے باق پتہ نہیں کہ مطلق عذاب حضرت وہی رحمت اللہ کی خدمت میں مریض تھے محمد عاصم صاحب تہلیو حقایہ تولیہ کے اندر حرواہ سلاسہ کے اندر یہ واقع رکھتا وہ حضرت کی خدمت میں گرمی کا نوسم تھا پانی جو ہے وہ کھڑا ہوگا تھا محصول ہوتی ہے مجھے مجھے حضرت مجھے دوسرے پانی ڈالا پانی کچھ گرمی ایسا سلاسہ پانی خراب ہے دویا پانی 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 چلے رہی حضرت اس میں پانی ڈالتی ہے تو پانی کر جائے جتنے لوگ مجلس میں موجود تھے فرمایا کہ جتنا کسی کو دیا پڑھو کھوڑی دیا پڑھا دی فرمایا کہ اب اس میں ڈالو آپ پانی ڈالا دیں گے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کمار نے مٹی ایسی جگہ سے دیئے اس پیالے کی جہاں مردے کے عذاب یہ ہیں اور ان کو عذاب ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے اللہ نے تمہیں اس کا نمونہ دکھانا دیا یہ قرآن کی برگر سے عذاب کر گیا ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اہل حق کا یہ مسئلت کہ جہاں کہیں تر رہا ہوں وہاں بھی عذاب سواب کا تعلق ہوگا یہ صحیح ہے حد نرزہ مرد جانے لانا رحمت اللہ اللہ ہوتی ہی توریزات والے تھے ایسی طور پر یہ بھی وہ لطیب تھے پیدا ہوئے کھوٹ اور نظروں کا کھوٹ ہاتھی ہی تو چلے جاتے تھے اور بڑے بڑے عجیبوں کے ایسے دعوت کے لطیق محمد پاکیار ایک مریض نہیں تھی اس نے ایک رضائی جو ہے حضرت کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت جرد یہ آپ کے لیے واہ وضو ہوکے میں نے جو ہے وہ اس کو اچھی طرح یہ نظری کریں راکھ نے خادم سے کہا بھی آج کے بعد یہ حضرت دیں گے راکھ کو سوئے ساری راکھ نیند نہیں ہے خادم سے پوچھا کہ دیکھو اس کا کوئی دعوتہ جو ہے وہ تیڑا تو نہیں سلائی کے اندر مجھے ساری راکھ نیند نہیں ہے وہ دیکھا تو ایک دگا سے تھوڑا سا دعوتہ تیڑا جو رہا کہ پھٹا لے گئے اس کو جو ہے وہ سیدھے پھر کے جو ہے وہ سیدھا تیڑا ہونی دانی شخص تھے اسی مریض نے جو ہے وہ انگور لا کے دیئے حضرت کو یہ دیا ہے کھالے اس نے مہارا کے حضرت کھالی انگور اچھے دیں انگور کو اچھے دیں مہارا پتہ نہیں مردوں کی کوئی اس نے پھر تحقیق کی جہاں سے لیا تھا اس سے پوچھا کہ تُو کہاں سے لیا تھا اس نے کہا کہ بلاندے گا سے لیا تھا پتہ جلا کہ یہ ہے قبلستان کے اندر ایک بیل تھی اس کے لکھتے بکاتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے تھے وہ جو ہے وہ حضرت کو جو ہے وہ اپنی گتاب تیتبہ کی وجہ سے اس کا سب جواب ماشر ہو رہا تھا ہر ہر حضرت و سواب کے لیے جو ہے وہ جسم کا محفوظ رہنا ضروری نہیں یہ بات ہے کہ اگر جانور کے پیٹ کی اندر چڑے گیا ہے اس کو عذاب ہوگا تو جانور کو بھی عذاب ہوگا یہ بات ہی غلط ہے اس لیے کہ علامہ عید رحمت اللہ نے یہ شرافیت کی حاصلی میں اس کا جواب دیا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں جیسا کہ انسان کے پیٹ کے اندر یا زخم کے اندر بات اور بات کیرے ہوتی ہیں اب اس کیرے کو جو تقریف ہوتی ہے وہ انسان کو نہیں ہوتی یہ حرکت کرنے سے تو تقریف ہوگی زخم کو لیکن جو اس کو اپنی طرف تقریف ہو رہی ہے وہ اس کو نہیں ہوتی تو اسی طرح جو ہے وہ تو اگر وہ زرداد کسی پرندے کے پیٹ کے اندر ہے اس کو عذاب ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی عذاب ہو جیسا پرندے کے پیٹ اس وجہ سے یہ بات مشرم ہو گئی کہ مرنے کے بعد اس جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ روح کا تعلق رہتا ہے عذاب ہو سواب اسی قبر کے اندر ہوتا ہے اس کو قبر نہ ملے جہاں جہاں زرداد ہوں گے مہاں زرداد سواب کا تعلق ہوا اور اس کو عذاب قبر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کو قبر مل جاتے ہیں آج کا اس عذاب قبر کا بھی انکار لو کر رہے ہیں بلکہ اس قبر کا بھی مماتین انکار کرتے ہیں یہ قبر قبر نہیں ہے بلکہ قبر سے مران جو ہے وہ علین یا عصدین ہے کہاں جو ہے تو جسے میں محسانی کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے تو عذاب ہو سواب اسی کو ہوتا ہے اسی کو ہوتا ہے نا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا تو آج کا رسکہ انکار کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قبر قبر نہیں علامی قرآن پاک کے اندر جہاں بھی قبر کا جنگل آیا اور ادھر قبور ہو شرط کے قبریں ہوں کھاڑی جائیں گی حضور نے عبداللہ بن عبی مناقب کا جناتہ پڑا دیا اور اس کی قبر پر کھڑے ہو گئے ہوا بھی کہتے ہیں اللہ نے لوگ دیا کہ نہ اندھا ان کا جناتہ پڑا نہ ہے نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے تو حضور جو حضور کی حضور کردین میں کہتے ہیں یہ اس قبر پر کھڑے ہو گئے اس لاتکم علاقبری سے مراز ہے کام سی قبر ہے یہی زمین ورہ کرا جو ہے وہ مراز ہے کہ ترہاں آماتہو فاہ قبرا اللہ نے موت دی پھر اس کو قبر میں داہل کیا تو موت روح کو آتی ہے یہ جسم کو آتی ہے جسمیں مثالی کو یا اصلی کو اصلی جسم کو موت آئی اللہ نے اس کو قبر دی تو بدا دیا کہ جہاں اس جسمیں جانا ہے وہی قبر ہے یہاں مواتی کہتا ہے کہ یہ قبر ہے نہیں ہے دو قبیلوں کا اختراف ہو گیا ایک نے کہا کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ بڑا ہے اور دوسرے کہا ہمارا قبیلہ بڑا ہے اب یہاں تاکہ کی قبریں گلنی شروع کر دیں کہ ہماری قبریں جو ہیں وہ زیادہ ہے بنیستر تمہارے وہ قبریں گلنے اندین ستیر میں گئے نہیں ہے یہ قبریں گلنے معلوم ہوا کہ اس آیت کے اندر بھی مقابر سے مراد یہی قبریں ہیں جہاں کہیں جو ہے وہ قبر کا لفظ آیا ہے حدیث پاک کی اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچر بھی در گیا بخاری شریف کے اندر دو قبروں کے پاس تو وہ جسی نہیں قبروں کے پاس بھی دکا تھا وہ اندین ستیر میں نہیں جا رہا تھا حضور نے جو چھڑیاں گاڑی وہ بھی انہی قبروں کے اوپر گاڑی جی وہ کہیں اندین ستیر کے اوپر نہیں گاڑی جی معلوم یہ حضور نے فرمایا کہ قبروں کو جو ہے وہ پکا نہ بناو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تھی جو ہے وہ اندین ستیر میں جا رہا ہے نیندہ بکت ہو جائے تھے حضور نے فرمایا کہ قبریں پکی نہ بناو تو کیا کوئی لہین ستیر میں سیمت اور بجلی جائے تھے یہی قبریں پکی بناتے تھے اللہ کے لبی نے ان سے روکا تو یہاں یہ یہی قبر جو ہے وہ قرآن سنت کی اس طرح میں ہے لیکن مباتی کی سمجھ میں نہیں آتا اسی طرح عثمانی کی سمجھ میں نہیں آتا جماعت المسلمین والوں کی سمجھ میں نہیں آتا وہ قیدیں گے یہ قبرت نہیں اللہ کے قوے کو یہ پتا ہے قرآن کی انتر ہے کہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم براہ میں جب حساب جلائی کہ جب قابیر نے حابیب کو قتل کر دیا تو آگوں کو پریشان تھا کہ لاش کیسے کروں اللہ نے قوے کو بیجا کہ جا کے بتاؤ کہ اس طرح دفع کرنا ہے تو وہ قوے کو پتا رہا تھا معلوم یہ ہوا کہ قوے کو بھی قبر کا پتا ہے لیکن مماتی جہاں لوگوں کو قوے اتنا شہور بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے یہ قبر ہے تو خیر کسی قبر کے ادر عذاب سواب ہوتا ہے جن کو یہ نام جہاں کہیں ضرورات ہوں گے وہاں جہاں وہ عذاب سواب کا تعلق ہوگا اور یہ عذاب قبر جو ہے وہ قرآن باقی آیاء سے بھی ثابت ہے تو کیا گیا کہ میں بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ آب اس بات کے عذاب قبر جو ہے وہ قیدہ پاک اور بندہ ہے آب اس بات کے عذاب قبر صفحہ نمبر 185 کے اوپر جلدے اور اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساتھتہ ایلی زگر کیا وَلَوْتَوْتَوْتَوْتَوْا وَلَوْتَوْتَوْتَوْتَوْا صفحہ نمبر 185 کے اوپر قبر جو ہے کہ اس وجہ سے آج تنہیں عذاب ہوگا کہ قیامت کردہ مراد ہے کہ جو آج وقت عذاب ہے یہ عذاب اے بندہ ہے اب کس کو کہہ رہے ہیں اپنے اسے کسی جسم کو مخاطب کرتے ہیں کہ مرمون کا جسمیں مثالی کو نہیں کہہ رہے ہیں تو جو کہہ رہے ہیں کہ آج تمہیں عذاب ہوگا تو وہ بھی کس کو ہوگا کسی جسم کو ہوگا جس کو مخاطب کرتے ہیں معلوم یہ ہوا ہے کہ عذاب اے قبر بھی ہوگا اور ہوگا بھی اس جسمیں حصلی جسمیں مثال کو نہیں ہوگا پتہ کی آگے بیان کر دی بیماغن تم کہ تم اللہ پر بہتان باندے تھے اللہ پر بہتان باندنے والا جسمیں مثالی تھا یہ جسم تھا یہ جسم تھا تو جسمیں بہتان باندھا ہے اسی کو عذاب ہوگا اور انہ آج آجی تصور بنون اللہ کی آیتوں سے جو ہے وہ تمہ تکبر کر کے انکار کرتے تھے تو وہ انکار کرنے والا جسمیں مثالی تھا جسمیں حصلی ہے تو اب اس کی وجہ سے جب عذاب ہونا ہے تو وہ بھی کس کو ہوگا جسمیں حصلی کو ہوگا تو امام بخاری نے اس آیت سے استضلال کیا جس سے معلوم یہ ہوا کہ اسی جسم کو حضاب ہونا ہے دوسری آیت سے اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے پھر عذاب عظیم کی طرف ٹٹایا جائے گا یہ دو عذاب جو ہیں اس سے ایک دنیا کا عذاب مراد ہے کہ دنیا میں وہ زلیل ہوتے تھے اور دوسرا برزن کا عذاب مراد ہے پھر فرمایا عذاب عظیم آئے کا پیامل کا تین عذاب ہو گئے ایک دنیا کا دوسرا برزن کا دوسرا آخرت کا دنیا کے اندر عذاب کس کو مراد ہے جسم میں مثال نہیں ہوئے یا اس کو مصلی جسم رسوا ہوتا ہے آخرت میں کس کو ملے گا اب درمیان ہونا کس کو ہونا چاہیے کسی کو ہوگا کیونکہ یہ برزن آخرت کا نمونہ یہ نہیں کہ نمونہ جو ہم کو اور دکھایا جائے اور اصل جو اور گنلم خریدنے کے لئے کسی نے نمونہ کوئی اور دکھا دیا تو اس کو جل ساہی کہا جاتا ہے تو اللہ جل ساہی تو نہیں کہیں گے اللہ اسی جسم کو نمونہ جو ہوتا دکھائیں گے اور اسی طرح پوری عید یہ ہے کہ وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ تمہارے حصہ کے کچھ منافق رہتے ہیں مَنْ حَوْلَكُمْ مَدِينَ اس کے بعد تیسری حصہ وَحَاقَ بِعَالِ فِرَوْنَ آسوء رضاب یہ ان کے غرق ہونے ایک بل حضاب ہے اور وَيَوْمَ تَقُومُ الصَّحَاتُ عَدْجِلُ عَعْرَوْنَ حَشَدْ الْعَضْعَابِ یہ آخرت کا عذاب ہے تو تین عذابوں کا ذکر ہو گئے دنیا میں غرق ہونے کا اور دوسرا اور تیسرا وَيَوْمُ تَقُومُ الصَّحَاتُ عَلَزُ عَلَقِرُ حَشَدْ الْعَضَابِ دنیا کا جو عذاب حیات فارغاہ من کے نسن مسائلی روپے تھے یا اصلی روپے تھے آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اصلی کو ہوگا تو درمیان ورمی کس کو ہوگا اصلی کو ہوگا ایسے کہ حاقہ جو آلی فرعون سول عذاب آلی فرعون سے مراد جو ہے وہ ان کے یہی جس میں اصلی عقو ہیں یو رضونہ یو رضونہ کی ضمیر بھی انہی کی طرف ہوگی جو گئے روپے تھے تو روپے کون تھے اصلی کیا مسائلی عالم نے ہوا کہ برزق کے اندر اصلی اسموں کو ازاد دیا جائے گا اسی طرح چوتھی ہے جو ہے اس کے بارے میں نظر کیا کہ نظر ہی ہے کہ قبر کے اندر کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مردے کو ثابت قدم رکھیں گے اور صحیح جواب دے گا یہ آیتیں جو ہے وہ دیکھیں ممارکی کی آیتیں پیس کرتے ہیں وہ آیت جو پیس کرتے ہیں اس کا مفہوم بولیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی آیت کا کوئی مفہوم جو ہے مصلاح سے ممور نہیں ہے ہم جو آیتیں پڑھتے ہیں امام بخاری نے جو ہے وہ اس سے استرال کیا اللہ تعالیٰ خبر کے اوپر اس وجہ سے مفہوم بھی وہ موت پر ہوتا ہے جو پیچھے سے چلا ہے آیت پڑے اور مفہوم اپنا داخل کرے تو اس کو قرآن نہیں کہا جاتا ممارکی جتنی آیتیں کل نفس زائدہ بالموت اینہ کا میتوں اینہ ہم میتوں وغیرہ اور آقا احمدہ فهم الخالدون یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور جو مفہوم بیان کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی حیات اپنی نبی کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ مفہوم صرف مرزہ غلامہ مقادیہ نے پیش دیا تھا اپنی نبی کی حیات کے انکار کرنے کے لئے بڑی حیات کے انکار کرنے کے لئے لیکن یہ دروڑی بھی پڑھتے ہیں اور وہ ہی حیاتوں کو پڑھ کر سارے حیاتوں کے انکار کرنے کے لئے یہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تحقیق کر دی ایتنی حیاتیں جو ہم پیش کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ سارے کے سارے مقاموں نے جو اسے بنام مقادیہ دیئے ہیں انہوں نے ایسے مقام کسی نے بیانی کی ان آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ عذابیں قبر بھی ہوگا اور ہوگا بھی اسی جسم کو اب مماتیوں کا اور عثمانیوں کا اور جماعت مسلمین والوں کا جو یہ کیتا ہے کہ جی وہ مساندی کو ہوگا کہ کبھی اقلاق ہے کہ کنا کوئی کرے سزا کسی کو میٹے کوئی کوئی اب تو وہ سکھوں شائی والا ہوا نام کہ جس کے خندہ پیٹ آجا اس کے پیٹ کر دو اور یاد رکھانوں والا یہ کیتا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام نے دانا کھایا اور ان کے کفارے میں عیسیٰ علیہ السلام کو خان سے جڑا دی جانے گناہ ان کا اور خان سے عیسیٰ علیہ السلام کو دی جائے تو یہ اقل کے اقلاق ہے تو ایسے ہی ان مماسیوں کا عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مسابقے کو ہوگا کہ ان سے شہر کفارے کے جیدے کے مسابقے ہے کہ بھرے کوئی بھرے کوئی اقل کا تقاضی یہی ہے کہ جس نے جہاں گناہ کیا ہے سزاری اسے ملے یہ کہتے ہیں تو اس کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا اور مسابقے کو جو ہے مسابقے کے بھائی کی دیکھیں یہ خدا تعالیٰ کے عدل کے اقلاق ہے عدل کے ساتھ گویا ہے مزاق ہے اللہ حبارت تعالیٰ کے قانون کے اب یہ جسم جو ہے وہ سوب یا اقرام تو اکثر سو فیصد مانتے ہیں بعض فقہ بھی مانتے ہیں لیکن وہ مثالی کے ساتھ تعلق ماننے کے ساتھ اس کے ساتھ ضرور تعلق مانتے ہیں وہ اس کی نبی نہیں کرتے ہیں اب وہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ اللہ نے ہر جسم کی مثال پیدا کی آپ کے اندر جو جسم نظر آتا ہے وہ مثالی ہوتا ہے حضرت بلال نیچے تھے اور حضور بھواتے ہیں کہ میں ان کی آواز سنی وہ مثال کے طور پہ تھی اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک 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 بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جسم جو ہے وہ ایک جگہ ہے اور دوسری جو نظر آیا تو وہ جسم مثالی کے اتبار سے ہوتا ہے لیکن جسم مثالی کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی کسی جسم کے ساتھ جہا وہ تعلق رہے گا روح کا اس کے ساتھ تعلق رہنا اس کے منافی نہیں ہے یہ اہل حق کی جس جریف ہے اگر حاج ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھیج رہ جائیں جو اللہ کی گریف میں ہے وہ تو چھوٹ نہیں سکتے اگر اللہ چاہے کسی کو عبرت کے لیے دوسر جگہ بھی یہ بھی کوئی جہید آتا ہے وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا آپ آگئے ہیں کہ نہیں آپ کہاں سے آئے ہیں گھر کہاں آئے ہیں میں کہوں گا کہ آپ موجود رہتے ہیں حاضر ناظر ہوتا ہے وہ آتا جاتا نہیں ہے جو آتا جاتا ہے وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ چاہے تو اب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مجلس حاضر ناظر تو نہیں ہوتا جو ہر بھم بھم موجود اگر بنیاد لگنے کے لیے نشان لگا دی ہے تو اس سے حاضر ناظر نہیں ہوتا خواب میں آئے اور چلے گئے تو جو آنے جانے والا ہو حاضر ناظر نہیں ہوتا یہ ان کا موجودہ بہت نہیں حاضر تھام میران دل آ رہے کہ نانا جو ہے وہ اپنے شہید ہونے کے پاس آگ گھر آ کے دے گا اب اس سے حاضر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا یہ کرامت ہوگی آس واقعہ آج کلیس میں گھر پڑ کر رہے ہیں بریر بھی اور غیر مقلط بھی بریر بھی ایسے باپیاد نقل کر کے کہتے دیکھو جی مولانا ناظر بھی حاضر ناظر ہوگا اور میں بھی حاضر ناظر ہو جائے تو یہ غلط ہے حاضر ناظر نہیں وہ تو ایک ان کی کرامت ہے کرامت کے اندر اللہ کی قدرت ہوتی ہے اختیار اللہ کا ہوتا ہے جیسے کہ مجھ اختیار چشمے کھوٹنے شروع ہو جائے بہت اللہ نہ چاہیں کہ دوسرے وقت نہ کرنا پڑے تو ان کو کرامات اور موز کی حقیقت ہی معلوم نہیں اس میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے جب اللہ چاہیں اتنا ہوتا ہے اس سے زیاد نہیں ہوتا اور یہ تو خواب کی طرح ہے جس طرح خواب غیر کبھی نماز نہیں پڑی میں رزانہ نماز پڑی تو دیکھ سچا خواب ہے اللہ کے اختیار میں جس کو چاہے دکھا دے تو ایسی چیزیں افراد تبرید شکار راست اللہ ہو رہی ہیں خواہ جائے خواہ اب تعالی اس وجہ سے خان کے دقائد نہیں آج دریمیوں نے ان کی نام نہیں ہے حلمت کی وجہ سے جو الفاظ جو نا وہ نہیں ہے دل کے اندر حقان آجانا اختیاری ہوتا ہے اختیاری طور پہ ماننے کا نام ہی مان نہیں جاننے کا نام ہی مان نہیں وہ جان دیتے مان نہیں نبی دور میں کی حرز کر رہا تھا یہ جو کھرے کوئی بھلے کوئی حقیط بھلے کوئی بھلے کوئی بھلتیفہ بھی ہے کہ ایک آدمی مسافر کا کسی شہر میں گیا ہوا آٹا گون کے روڑیاں مکانے والی عورت جو روڑیاں مکانے تھی تندور کے اُبر وہاں لے گیا اب وہ روڑیاں مکانے تھی جاری روڑیاں پکاتے پکاتے اس کا عورت کا شرمندگی روڑ کرنے کے لیے ساتھ ہی اس کا چھوٹا بچہ تھا اس کے طرقت تھوڑی سے رسیب کر دی کہ تجھے شرم نہیں آتی ایسا کام کرنا تو باہر چلا جائے گئے یہ سمیتہ تھا کہ اس کا خصور نہیں آج شرم آتی اس نے بھی تکلق کر پاہ مارا اور پاہ مار اس کے چبدل صدی کتا بھی ایسا کامیان ہی ایسا کہ میں تو مسافت تھا میں سمیتہ تھا کہ شیعر یہاں کا روا دی کہ کرے کوئی کرے کوئی تو اسی طرح یہ ماماتی وہ بھی یہ کہتے ہیں کرے کوئی کرے کوئی نماز چھوڑنے والا یہ جسم جا پٹائی جو اور اور اسی طرح نماز پڑھنے والا یہ جسم ہے یہ بات بھی غلط ہے تو ماماتی کا علاج کرنے کے لئے میں تو کہا کرتا ہوں اپنے مدرسے میں مسجد میں وہ ملازم رکھ لیا جائے اور اس کے شنافت کا فوتو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا جائے جب مہینے کے بعد تنخواہ کا وقت آئے جہاں وہ فوتو ہے وہ تنخواہ رکھ لی جائے آپ کو پوچھے گا کہ تنخواہ مجھے دو تو آپ کہ دیں کہ ہم نے ادائیگی کرتی ہے یہ ہی کہتے ہے جیسے تم ادائیگی کرتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ نماز اس جسم نے پڑھی اور عجد جو ہے نماز کو مر رہا ہے تو ہم نے بھی آپ کے فوتو جہاں پہنچا جی ہے آپ بتا چلے گا کہ یہ تنخواہ چھوڑتا ہے یا اپنا مسئل چھوڑتا ہے یہ قبر اور رضا قبر کا مسئلہ آگیا تو انبیاء قسم السلام وہ اپنی قبول کے اندر ہیں جسم کے اور جواب بھی دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا رم دیا وحیاء ان فی قضور مر سدھون بیعیت کو نقل کیا ہے اور بیعیت کی نے بھی اس کی تصریقی ہے ابن حضر نے بھی تصریقی ہے اور خیض باری کے اندر بھی سدھی اس کو کہا گیا ہے بہت قبول کر دیا جائے اس کی سندھ کے اوپر جرام نہیں ہوتی یہ اہل سنت وال جمعات نے ان تمام روایات کو قبول کر دیا ہے لہذا ان کے اوپر اس نادی بیعث کرنا بلکل غلط صلی اللہ علیہ وسلم رمایا کہ من صلی اللہ علیہ اندر قبول سمیت من صلی اللہ علیہ نای ان قبول تو لیکن اس کو نکل کیا اور انہوں نے اتنا کہہ دیا اس کے ایک رابی میں شبہ ہے کہ شہر بی ستی ستی وہ ضعیب ہیں لیکن صاحب یہ بھی بتا دیا کہ میں نے روایات نکل کی ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن آج کر بس وہ ستی صغیر کو اٹھا دیا اور باقی روایت وں کی تری ختم ہو گئی اور اسی طرح یہ اہد سنت وال جماعت کا اس کو پھر اتفاق قبول کر لینا اس روایت کو نقل کرنے کے بعد نامہ سقاوی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی صند حسن ہے اور بہت سے لوگ نے اس کی صند کو حسن کہا تو اب جو ہے وہ ایک چیز ذات کے اعتبار سے ذہید ہوتی ہے اور خاتی کرنے سے اس کو جرہ ہو جاتا ہے تو اس لیے آج تک جرہ کرتے ہیں بلکل غیر مقلبوں کی طرح خلاف حسول جرہ کرتے ہیں اور یہ جو غیر کرتے ہیں کہ ان اللہ ہر رمع اللہ یہ بھی آج پڑھتے ہیں اور آگے ہے اتفاقی مسئلے پہلے بات کالے بہتر ہوتا ہے اب ہمارا اور مماتیوں میں اتفاق اس پہ ہو گیا کہ انبیاء کے جسم محفوظ ہیں پہلے اس پہ بات پہ اس پہ قرآن کی اگر عمومی عیدی پڑھ نہیں ہے تو یہ ہے کہ اگر یہ دو حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف حدیث آنا نہیں مانگتے اگر حیلات النبی کی مسئلہ ہے وہ حدیث کے خلاف قرآن کے خلاف ہے تو پھر جسم کا باقی رینا بھی قرآن کے خلاف ہے وہاں جو ہے وہ انبیاء رحم السلام کے جسم کو محفوظ مانتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو جسم کے محفوظ ہونے چیئے وہ ان کی حیات کیا اس روایت کہ نبی اللہ حی نبی زبو کے اضوار کی ہیں آدھ روایت کو ماننا آدھ روایت کو چھوڑ دینا یہ جو ہمیں بددیان دی ہے ویسے یہ مسئلہ اب عقل کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیشہ فرماتی ہیں جب حضور دخن ہوئے میں بلا حجاب جاتی تھی اب حضرت ابو بکر دخن ہوئے تو میں بلا حجاب کپلے سمیت در رہ جاتی تھی اور جب عمر دخن ہوئے ہیں تو حیاب من عمر عمر کے حیاب جاتی ہیں کہ دیکھو یہ دپٹہ جو ہے وہ رکاوت بن گیا حضرت عمر کے لیے پانچ مٹی رکاوت ہے اب بلکل غلط ہے اول بات تو یہ ہے کہ اس مٹی کا رکاوت نہ کرنا یہ حدیشوں سی سا ہوگیا حضور نے کہ جو آدمی اس مان کی طور کے پاس سے جانتا پہچانتا ہے اور اس کو سلام کرے تو جانتا ہے سلام سنتا ہے اور جواب دیتا ہے لیکن یہ باہر جواب نہیں سن سکتا انظر عمر کے اندر یہ حدیث ہے اور اسی طرح وشتی زیبر کے اندر وہاں یہ جو ہے تو بردہ ہر یہ عجیب بات ہے کہ سینس دانوں نے ایسی چیزیں اجاز کر دی ہیں یہ الٹرا سون جو ہوتا ہے اندر سے ساری چیز جو آتی ہے اب سینس دان کی اجاز کو تو نماتی اس پر امان لانے کی تیار ہے لیکن اللہ کی قدرت پر امان پردہ سینس کی جائے کی جیسے پردہ نہیں رہا اب سینس پر تو یہ امان لانے کے لیے تیار ہے لیکن اللہ کی قدرت پر امان لانے کے لیے تیار ہے نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یہ پردہ کیسے دیکھ اب جس کے پاس وہ شیشہ ہے وہ تو نیچے دیکھ رہا ہے باقی رہ ساتھ رکھتے حضرت سلیمان علیہ اسلام جلالیل میں دکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سیشے کی طرف دی اس کو لکھتے پانی نظر آتا تھا کہ گہرا ہے کہ وہ رسائے دیکھتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ اسلام جنہوں کو کہتے دیکھتے آتنی وں لہذا اگر یہ مٹی کا پردہ ہٹ جائے اور دپٹے کا پردہ باقی رہے تو اس میں کوئی جاجب نہیں ہے اب دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کی رات جب تشریف لائے تو لوگوں نے سوال کرنے شروع کر لئے اور یہ کی سوال کیا کہ ہمارا تجارتی باقلہ کہاں حضور صلی اللہ نے مجھے رضا لیا تو میں نے بتا دیا کہ خنا دے رہا حالان کہ حضور اور باقلے کے رمیان کتنے پہاڑ اللہ نے پردہ ہٹ دیا نا کیا خیال اللہ کے نبی کو ننگ نظر آئیت کوئی آدم ہی کہ کہ ان کے پہاڑ پردہ ہٹ گئے تو ان کے جسم کو پردہ نہیں آتا تو یہ بات بالکل غلط ہے کسی طرح یہ کہنا کہ پانچ من مٹی جو ہے یہ پردہ ہٹ گئی تو تکٹہ جہاں بات بلکل حضور ملک کے خلاف کرتے ہیں ہر حال انبیاء علیہ السلام کی حیات کے دلائل جہاں قرآن سے علماء دکھر کیے ہیں یہ ایک تو آیت شہدہ کہ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں ان کی حیات کا ذکر رکھ کیا اور حضرت دلائل میں نصول فرماتے ہیں میں نو دفعہ قسم کھا کہوں اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں قتل ہوئے شہید ہوئے یہ بہتر ہے نسبت کہ میں ایک دفعہ کہوں گے وہ شہید نہیں کہ مسلم تب رجالہ کے انتر قویل ہے امباب رز کیا آئی حیات ربیہ میں ادامہ جرال دن سورت نے بھی اسی طرح اور بھی آئی آفت ہیں ملک آتی موسیل کتاب خلا تک کل میری یقین میں دیوائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ملاقات میں شاکر نہ کرنا افسر رات کہتے ہیں کہ زمین موسیل موسیل علیہ اسلام ملاقات کتاب کی طرح راجع کی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کی ملاقات میں شاکر نہ کرنا اس ملاقات تب ہوئی مسلم شریف کے رویت ہے کہ میرات کی رات میں جرخ علی کے ٹیلے کے پاس سے موسیل علیہ اسلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا یہ ملاقات ملاقات روحون دیکھا ہے اگر کوئی آل مولنہ بدرمان صاحب کو ٹی وی پہ دیکھ رہے تو وہ نہیں کہتا کہ میں ملاقات کر کے آیا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ ملاقات اصلی حیات نبی اسی طرح جو ہے کہ نبی مہل سنت بن جماعت کے چاروں فقوں کا اتفاق ہے کہ آج بھی وہاں روزیتر کی اوپر اس آیت کی وجہ سے آواز بلند نہیں کرنی اس سے بھی معلوم آگے ہم نبی بارس روزیتر کے اندر زندہ ہیں اور اسی طرح بلو انہم تظلم وان سمجھا انہم فسر فر اللہ وسر فر اللہ رسول اور کی زندگی میں ہی آج جان دکھا ہوا ہے کہ حاج حاج کے روز اثر پہ جائے اسی آیت کو پڑھ مخاطر کو کہ اے اللہ نبی ہم نے اپنی جانوں پر دنوں کیا ہے اس لئے ہم بھی اتا سے تبا کرتے ہا ہمارے دیش تبار محلوم آکے امت محلوم آکے اب یہ حکم باقی ہے اسی طرح جو آدمی اللہ کے رسول کی طرف عجرت کرے راستے میں مار جائے تو اس کو جہاں مور سوال ملے گا جو جو حر منظم جارت نبی معظم یہ کتاب ہے ابن حضر مکی رحمت اللہ علیہ نے اس میں اس حیث کو نقل کیا ہے کہ اگر آدمی حضور کے روزہ ترکی زیاد کے دی راستے میں مرد ہے تو اس کو محاضر ادھر بسول والا سواف جو حضور 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 سواف نبی مواہ خان صاحب کے حضور مواہ خوش کرتے تھے جیسے قاری صاحب زخ تشریف لائے ہیں تو انہیں پیش آئے ہیں یہ بات بھی جو ہے بات ایسے موتیں پیش آئے ہیں حضمان افرمدیس صاحب محرون پکے والے سنایا کہ میں ہرے والے پڑھاتا تھا رہاں صاحب کی تقریب ملتان کی ہمپی آئے وہ پتہ تھا کہ یہ سبوں میں میری طرح ملابات ہوئی میں نے ان سے مجھے کہ عیاد کے بعد میں آپ کا عیاد کی تک وہ میرا کی تک کہ وہ آپ کیسے حیات مانتے ہیں عیادہ روح کے ساتھ یا تعلقے روح کے ساتھ تو انہوں نے کہا تعلقے روح کے ساتھ میں کچھ مضمن ہو گیا کہ چھلو تعلق بھی تو ایک ہے اگر نام کھلی مانے تو تعلق کی وجہ سکتے ہیں بسم اللہ تعالیٰ ماننی جید پاکے لگے تو خیال آیا میں نے کہا کہ حضرت تعالیٰ روح کیسا ہے کہ ایسی جیسے تو یہاں ہے اور تیرا بستر جوہاں مبیر والے ہیں تو یہی کہا جائے گا کہ ایسی باتیں وہ کردیا کرتے تھے اللہ کرے گی انہوں نے جوہاں وہ سچا رکل کردیا ہو کہ نبی علیہ السلام ہو جی یہ وہ تفرد نہیں ہے پہلے بہت سے لوگ جوہاں اور اگر تفرد بھی ہو حضرت تعالیٰ روح میں نے کہا کہ اگر کوئی اس کو میرا جاؤ کی ہے اگر کوئی اس کو نہ مانا ہے تو میں ملکور نہیں اور اس پہ میں نے بتا دیا جو ان کے قرآن کیال ہیں اور حدیث کرتے ہیں لوگ میں یہ سے باتے کرتے ہیں قرآن کیا میں نے بیٹھ کر پڑھا پھر 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 جا کر بھی ملتہ سے باتے کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے آرحال محمد کرتے دکھا ہے کہ قبر والے جو ہیں وہ ان سے فیض حاصل ہو سکتا ہے لیکن عوامی طریقوں سے نہیں بلکہ خاص خاص علموں کی کچھ ایسے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے روحانی رابطہ ہو جاتا ہے ان سے بات بغیرہ ہو جاتا ہے لیکن ہر آدمی کیلئے ایسا نہیں اگر یہ آمان صاحب کے پریز جو ہیں زیادہ حیضہ ہوا ہے وہ ہر ایک قبر جا ہو رہا ہے اگر کسی کو بہت چیز معلوم بھی ہو تو عذاب وغیرہ ساکھیوں کے بارے میں یہی ایک ایتہ ہے کہ وہ اہل سلنپن نماز سے خارج ہیں بدھتی ہیں نماز پر تحرمی دلتی ہیں ان کا پیچھے تو نماز ہوتی نہیں باکہ یہ جو شرکیاں غیر ہیں ان کے ان کی وجہ سے ان کو مشرق نہیں آجاتا بس ان جائے جاتا ہے شرک پر تحرمی کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ نماز مطلع دہلیمین اٹھائی جاتی ہے کراہت نماز کے اندر اندر کے کوئی باج باج جو ہے خارج کی وجہ سے کراہتا ہے سلام علیکم جو ہے وہ ہونے جو وہ پڑھنا چاہیے اور پھر خصوصی دور پہ جو قبر ہے اس کو نہ کرتے ہیں یہ لکھا ہے کہ سامنے جو ہے وہ قبر کے کھڑا ہو کبھلے کی طرف کچھ دوس ہو اور پاؤں اور سینے کے در ہو وہ دیکھتا ہے وہ وہاں سے اس کی نظر اچھی ہوگی اور وہاں قرآن پاک پڑھنا چاہاہاں اگر یہ ساتھ قرآن لے جائے ساتھ لے آئے تو یہ بھی بنجیس ہے وہاں رکھے نہیں وہاں مجھے درہ درہ دوبار پڑھتا ہے اور اگر زبانی دارہ درہ 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 دن کے خلال ہیں اسی طرح مجھے صدر اللہ اللہ اللہ